دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ دو آلٹ کوئنز جو کہ آلریڈی اس وقت موجود ہیں بینیس ایکسچینج پہ ان کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کی پرائس پرڈکشن آپ کو دوں گا جو مجھے لگتا ہے اور آپ بھی اپنی رائے کا ضرور ہے اظہار کر لیا کرو یار نیچے کومنٹ سیکشن میں تاکہ مجھے پتا چلتا رہے کہ ہاں یار میری پرڈکشن صحیح ہے یا ان کی جو پرڈکشن ہے یا جو ان کا آئیڈیا ہے وہ بھی مجھے سمجھ آتا جائے اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا آلٹ کوئن جو کہ میری نظر میں بہت جلد بینیس ایکسچینج کے اوپر آ سکتا ہے اور کچھ اور بڑی ایکسچینجز کے اوپر بھی تو اس کے حوالے سے بھی ہم لوگ تھوڑی سی اپنی پرائس پرڈکشن کریں گے اینڈ پہ ایک بی ایسی کا آلٹ کوئن ہے تو وہ بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے کیا ہے اس کی پرائس انکریز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی یا ہو سکتی ہے تو کہاں تک ہو سکتی ہے تو آج کا ہمارا مکمل تھیم کچھ اس ٹائپ کا امید کروں گا کہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند ہے پھر تو یہاں پہ مارکٹ بہت اچھا پمپ ہو رہی ہے ایک دو پمپ کی طرف جا رہی ہے اگر آپ لوگ 2017 کا چارٹ اگر آپ دیکھتے ہو تو سیم وہی سب کچھ ریپیٹ ہو رہا ہے دو ہزار اکیس میں اور امید کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی جسے آپ اپنا اگست کے بعد مدھ اپنا سپتمبر اکتوبر ٹھیک ہے اس میں آپ کو ایک اچھا پمپ دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹل جنوری کی پندرہ بیس تک یا اینڈ آف دہ جنوری یہ ایک اچھا پمپ جاری ہو ساری رہ سکتا ہے اس کے علاوہ ایک کل کی ایک میرے سٹیک تھی کہ ڈوج کوئن کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ یہ ٹریڈنگ کے لیے اوپن ہو چکا ہے کوئن بیس پہ جب کیسا نہیں ہے ابھی تک اس کی انلسٹڈ مارکٹس کے اندر ہی آ رہا ہے کوئن بیس کی اس کو میں نے دوبارہ سے جب چک کیا تھا وہاں پہ کوئن بیس پہ تو ابھی تک میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ ایڈ ہوا ہے پر ہو جائے گا کیونکہ ابھی اس کی جو دوسری مارکٹس ہاں پہ نظر آنے لگ پڑا ہے کہ ہاں بھی کوئن بیس کے اوپر یہ آ رہا ہے ڈوج کوئن تو جلدی آپ لوگوں کو یہاں پہ بھی کیا آگیا ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے 39 نمبر پہ یہاں پہ آ چکا ہے ڈوج کوئن کوئن بیس کے اوپر تو اس حوالے سے جو میں نے کل بتایا تھا کہ بھئی آلیڈی آ چکا اس وقت تک نہیں آیا تھا اگر اب یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے تو آپ لوگ جا کے اگر آپ لوگوں نے ٹریڈ کرنا ہے ڈوج کوئن کو تو وہاں سے جا کے کر سکتے ہو خیال اب ہم لوگ آتے ہیں اپنے ٹاپک کے جانب سب سے پہلا جو آج ہمارا کوئن ہے ٹی فیول کے نام سے اب اس میں اس کا والیم بھی آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہو ساتھ ہی ساتھ اس کی مکمل سپلائی بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اب یہ کوئن کہاں تک پمپ ہو سکتا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے اپنا ٹی فیول کے نام سے اچھا ٹی فیول میرے اندازے کے مطابق میں اپنی رائے دے رہا ہوں دو سے ڈھائی ڈالر تک آسانی سے جا سکتا ہے ان نیئر فیوچر نیئر فیوچر سے مراد ہے کوئی تین مہین ہے چار مہین ہے یعنی کہ اس بول رن میں اس کی پرائز اچھی خاصی انیشیٹ ہو سکتی ہے اس کی ریزن میں آپ کو دیتا ہوں ساتھ 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 ساری ریزن اچھا سب سے پہلی ریزن جو ٹی فیول ہے یہ استعمال کس طرح ہوگا جس طرح میں میں مثالہ کو دیتا ہوں موبائل ایپس ہیں نا ان موبائل ایپس میں جب کیا کہتے ہیں ہم لوگ جہاں پہ ایتھیریم کی ایک فیس دیتے تھے وہاں پہ ہم لوگ کو اگر فار ایکزامپل ملہ ایر سی ٹوینٹی کے لیے نہیں باقی جتنے بھی آلت کوئنس ہیں لائک فار ایک کوئن ہے وہ پولیگون کی مین نیٹ پہ ہے ایک کوئن ہے وہ ایک سر پی کی مین نیٹ پہ ہے مثال ایک کے طور پر میں بات کروں ایک وی چین کی مین نیٹ پہ ہے اب وہاں پہ ٹی فیول جو ہے یہ تھوڑا سا استعمال ہونے والا ہے کچھ نئی موبائل ایپس جو ہے وہاں بھی ان کی پارٹرشپس جاری ہیں جہاں پہ ٹی فیول تھوڑا سا تھوڑے سا مراد ہے کہ اس وقت اس کی پرائز بھی آپ دیکھ لو کہ 0.41 ہے اور اس میں بھی 0.001 کر کے مدد نہ ہونے کے برابر جو ہے آپ لوگوں کو ٹرانزیکشن فی دینی پڑے گی کسی بھی وہ اس کے کوئی بارہ تیرہ والٹ کے بریجنز جو ہے وہ اس وقت بیٹا بریجن میں ہیں اور اس جو بیٹا بریجن سے جو ہی نکل کے عام عبام کے لیے آئیں گے کہ جب ہم لوگ استعمال کر سکیں گے امید کر سکتے ہیں کہ ہاں بھی ٹی فیول وہاں پہ کام کرے گئی کرے گا اور ڈیفینیٹلی اس کی پرائز بھی اس کی وجہ سے انکریز ہوگی اگر پہ مثال ایک کے طور پر میں نے کہہ رہا کہ بارہ کے بارہ موبائل ڈیفینیٹلی اس پر صرف ٹی فیولیو استعمال کریں گے پروبی بھی شکر اٹھ دس فیل ہو جائیں صرف ایک آدھا جو کام ہے اب وہ تو اس حوالے سے بھی اس کوئن کی پریس پمپ ہو سکتی اور یہ بھی میں کلیر کر دوں کہ میں ایسا نہیں کہنے لگا کہ ہاں بھئی اس کوئن کو ابھی کے بھی ابھی کے بھی بائے کرو میں ایسا نہیں کہوں گا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو تھوڑی سی اینٹری ملک جو میں تھوڑی سی اینٹری ہوتی ہے لیکن اپنا چاریس ڈالر جلو دی آپ میں اس میں لگا دیئے سو کوئن آپ کے پاس آگے اگر فار اگزیمپل کچھ نہ کچھ پمپ ہوگا تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا منافع ہو سکتا ہے اس کوئن سے دوسرا جو ہماری لسٹ میں آج کا کوئن ہے وہ ابھی فینٹم اب فینٹم کو اب سمجھنے کی کوشش کرنا سب سے پہلی چیز ہے اب ہم رو تھوڑا سا اپنا پاسٹ ایک ہسٹری والی جانب چلتے ہیں ایتھر سکین تھا یعنی کہ ERC 20 بیس اس کی جگہ دوسری لی بی ایسی سکین ہے بی ایسی سکین کے بعد اب ایک نئی چیز آئی ہی کو فائی یعنی کہ ہیو بھی ایک کو چین جو ہے اسی طرح ایف ٹی ایم سکین یہ کیا کام کرنے والا ہے اب اس میں سب سے پہلے میں آپ کو دو تین چیزیں دکھاتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی یہاں سے آپ دیکھو جی اس کا جو کونٹریکٹ ڈریس ہے یہ ایتھری ایم بیس نظر آ رہا ہے میٹا ماسکی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہارمنی کا یہ ویسے دکھا رہے ہیں ہارمنی بھی ایک اچھی چیز ہے اس کو ہم کسی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا میں آپ کے ساتھ اس کے سوالے سے بھی دسکشن کریں گے مگر ایف ٹی ایم جو ایف ٹی ایم سکین ہے اس کے اوپر کافی زیادہ کوئنز جاتے پھر رہے ہیں اس وقت ایف ٹی ایم میرے اندازے کے مطابق will be a hugest pick of yours اگر آپ اس میں تھوڑی سی بھی انٹری مار لیتے ہو اور اس میں میں بڑے مطلب آپ کو ایک اچھا سوچ کے بتا رہا ہوں کہ ہاں بھئی یہ اچھا کام کر سکتا ہے مثال ایک کے طور پر اگر آپ سو ڈالر سے بھی انٹری مار کے تو ابھی آپ کو ٹو سکسٹی سیون کے قریب قریب ٹوکنز مل جاتے ہیں اچھا اگر اب میں اس کی پرائس پرڈکشن کروں تو میری پرڈکشن اس سوالے سے بہت بڑی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ زیادہ نہیں یہ والا کوئن آٹھ سے نو ڈالر تک جا سکتا ہے بنائنس ایکچینج کے اوپر دونوں کوئنز موجود ہیں ٹی فیول بھی موجود ہے میرا خیال ہے بنائنس کے اوپر ہی ہاں جی بالکل جی موجود ہے بنائنس کے اوپر اور ساتھ ہی ساتھ فینتم جو ہے ایف ٹی ایم یہ بھی اس وقت بنائنس ایکچینج کے اوپر موجود ہے تو اگر آپ لوگ کو انٹری لینے تو ڈریکٹلی آپ لوگ بنائنس ایکچینج سے جا کے انٹری لے سکتے ہو بٹ ساتھ ہی ساتھ پہ یہ بتاتا چلتا ہوں فینتم کے حوالے سے ان لوگوں کی جس طرح کے پہلے کچھ پلان تھا ان کا کہ ہم لوگ جو یہ جو پیچھے مارچ گزر چکا ہے مارچ دوزار ایکس اس کے اندر اپنی دو تین ایکسچینجز سیم لائک یونی سویپ پین کے ایکسچینجز اس طرح کی ایکسچینجز لے کر آئیں گے اچھا جس طرح ہم سب کو پتا ہے کہ اس وقت اپنا سینٹرلائیز ایکسچینجز سے زیادہ لوگ بلیف کرتے ہیں اپنا دی سینٹرلائیز ایکسچینجز کی جانب یعنی کہ دیکس ایکسچینجز کی جانب تو اس حوالے سے فینتم ڈیفینٹی پمپ کرے گا بٹ it will take some time مگر اس ورن کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں بھئی یہ کوئن آسانی سے سات آٹھ ڈالر کے مارک کو ضرور ٹچ کرے گا ہی کرے گا میرے اپنا آئیڈیا ہے آگے وقت بتایا گا امید کر سکتے ہیں کہ اتنا بمپ کرے تو اس کے اندر تھوڑی سی انٹریز ضرور لے ری جگہا خیر یہ تو دو کوئنس تھے جو کہ بنیانس ایکسچینج کے اوپر لسٹڈ ہیں اور دونوں اچھے کوئنس ہیں مگر زیادہ انٹری نہیں لینی میں بار بار کلیر کروں پلیز لالچ مطلب ایسا مت کرنا گیار میں ایک ہزار ڈالر ہی سکتے ہیں فینٹم میں ایسا مت کروں ٹھیک ہے میں صرف بتا رہا ہوں سو ڈالر ڈالو it's more than enough for you اور پھر بھی میں یہاں پہ کہوں گا کہ I am not a financial advisor میں صرف اپنا ایک آئیڈیا شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا کہ یہاں تک ہو سکتا ہے یہاں تک نہیں ہو سکتا چھوڑو جی فینٹم ہو گیا اب ایک ٹوکن جو کہ میرا موسٹ فیورٹ ٹوکن ہے ٹی پی ٹ کے نام سے ٹوکن پاکٹ کے نام سے اچھا اب ہم لوگ سب سے پہلے تو چلتے ہیں بھئی اپنا ٹرسٹ والٹ کی جانے ٹی ڈالو ٹوکن کی جانے ٹی ڈالو ٹوکن ٹی ڈالو ٹوکن ٹوکن میرا خیال ہے ایک ڈالر سے نیچے گر چکا ٹوکن پاکٹ ٹوکن پاکٹ ٹوکن پاکٹ ٹی پی ٹوکن پاکٹ یہ جو ہے یہ اب جہاں سے آپ لوگ سب سے پہلے اس کا ٹیگ آکے چیک کرو جی پالیون ایکو سسٹم کے اوپر آلیڈی آ چکا ہے اس کے لئے جب ہم لوگ یہاں پہ آکے کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ بنین سمارٹ چین پہ بھی آ چکا ہے اور ہیو بھی کی مین نیٹ پہ بھی یہ جا چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ایک تو یہ کوئی میرے اندازے کے مطابق بہت جل بنینس ایکسچینج کے اوپر آتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے ٹھیک ہے دوسری چیز اب اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا اس کا ایک فائدہ آپ لوگوں کو جو ملے گا دیکھو جو ٹرسٹ والٹ ہے وہ بنینس بیسٹ ہے مطلب کیا کہتے ہیں بنینس آن دا بیک اس کے ماں پہ بیٹھی ہیں بٹ یہ جو ٹی پی ٹی ہے اس کے پیچھے ملٹی والٹ کے طور پہ یہ کام کرے گا اب آپ لوگوں میں سے بہت دار لوگ ہوگے بھئی ٹرسٹ والٹ بھی تو یہ کام کرتا ہے ملٹی والٹ سے کام یہ کرے گا کہ بھئی it will be a dex one ٹیک ہے نا مطلب کیا اپنا سینٹرلائزڈ پیچھے کوئی نہیں بیٹھا جیسے میں ایک مثال چھوڑی چاہاں کچھ طرح دے سکتا ہوں کہ یاد کرو آج سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے ہم ڈیڑھ سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو ڈیڑھ سال پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم سب لوگ coin market cap کو دیکھتے تھے کیا بجھا تھی کیونکہ coin market cap تب اپنا ڈیسنٹرلائز ٹیک کی ہو جاتی تھی ٹیک ہے نا مطلب کیس کی ایتھارٹی جاتی وہ ایسا نہیں تھی کہ کوئی ایک ایک ایکسچینج سا بائس نہیں تھی مگر اب کیا ہو گیا کہ coin market cap کو ہم لوگ زیادہ دیکھنا پسند نہیں کرتے اس کی میجر ریزن کی ہے کہ ہم سب کو پتھا ہے کہ وہ کونس ایکسچینج کو زیادہ پرموٹ کرتی ہے ٹیک ہے تو اس حوالے سے same goes with the TWT and also with TPT TPT جو ہے میرے اندازے کے مطابق آسانی سے ایک سے ڈیڑھ ڈالر تک یعنی کہ آسانی سے ابھی اس پرائس ہے نا 0.058 سے اگر آپ لوگ ابھی بھی انٹری لے لے تو مثال ایک کے طور پر 100 ڈالر سے چلو جی آپ لوگ انٹری مار لے تو اس میں تو آپ لوگ کے واس تقریبا تقریبا 1700 کوئنز آ جاتے ہیں اور آسانی سے ایک سے ڈیڑ ڈالر یعنی کہ ستارہ اکسو ڈالر آپ لوگ اپنی سو ڈالر کی انویسمنٹس یہاں پہ بنا سکو گے TPT کے اندر تو یہ ایک اچھی پک ہو سکتی اور جلدی ہی اس کی اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں کچھ جہاں پہ یہ جا کے لسٹ ہونے والا ہے کچھ بڑی ایکسچینجز کے اوپر خیر یہ تو تھے جی آج کے سارے کوئنز اب ہم لوگ بات کر لیتے ایک اور کوئن کی جس کا نام ہے شیبا کیش اچھا اب وہ ہوا کہا کہ جس طرح ڈالر کوئن نے ایک اچھی ایک اچھا پمپ گیا ایک اچھا پمپ مارا اس کے بعد کیا ہوا کہ سارے کوئنز جو ہیں ڈالر فادر ڈالر اس طرح کر کے ایک لگ پڑے اسی طرح ایک کوئن میری نظر سے گزرا شیبا کیش اب اس کے بہن کچھ فیچرز آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں اچھا اب یہاں پہ اس باتوں کو اپنا سمجھ نہیں کوشش کرنا شیبا کیش میں جو ایک اچھی چیز میں جو لگی جو انہوں نے ایک نیا کام کیا وہ کیا کہ ابھی CZ wallet جو ہے برنٹ to CZ and the remaining 35% sent to the pancake swap ٹھیک ہے 65% fair launch token with 65% of total supply برنٹ to CZ and the remaining 35% sent to pancake swap best of all no developer tokens we offer the exact tokenomics of the original شیبا انو token اچھا اب ہوا کیا تھا شیبا انو والے نے کیا کیا میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک رواج کچھ حرصے سے یہ چل رہا تھا کہ جون سی بھی نیا coin آ رہا ہے نا مارکٹ میں وہ ایتھیریم کے جو اونر صاحب ہے میں آپ کو بلکہ دکھاتا چلتے ہیں ریکھے کر کے آپ کو سمجھ آتا جائے گا ایتھیریم کے جو اونر صاحب تھے ان کا ایک والٹ تھا اس والٹ کے اندر وہ coin مثال کے طور پر آپ نے کوئی بھی نیا coin بنائے ABC کے نام سے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی اتنی سپلائی جو ہے نا جی وہ میں نے اٹھا کے دے رہا ہوں جی ایتھیریم کے جو اونر ہے نا پتنی نام ان کا کیا ہے خیر وہ جو اپنا ہے نا بھائی اپنا چوئی بادشاہ اس کے جو ہے نا والٹ میں ڈالی جاتے تھے خیر اب ہوا کیا میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ جو شی بھائی کوئن آیا انہوں نے ایک رلیف فنڈ کے اندر وہ دے دیا آگے اچھا اس کے بعد یہ ایک نیا چکل اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک جگہ منشن کیا اپنے کے انٹرویو میں اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ایک بلاغ کے اندر کہ بھائی پلیز کائنگلی مجھے میم ٹوکنز کوئی بھی آلٹ کوئن مجھے مت فیج ہو آئی ڈانٹ وانٹ اینی ٹائپ آف پاور اور یہ سب کی سب پاور سب کے سب ٹوکنز اپنے پاس رکھو مجھے اچھا لگتا ہے کہ پروجیکٹس جو ہے وہ خود موف کریں بٹ ایسا مت کیا کرو کہ میرے والٹ میں اٹھا کے سارے سارے کوئنز دیج دو ٹھیک ہے یہ انہوں نے کہا اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا کہ بنیاز کی جتنے بھی کوئنز تھے ساتھ جس کا کونٹیکٹ اڈریس ہے یہ آپ لوگ کے سامنے ہے اور اگر مسالک کے طور پہ مسالک کے طور پہ میں زیادہ نہیں کہتا اگر آپ لوگ ابھی اس میں انٹری لیتے ہو میں پھر بتاؤں گا بڑی انٹری مطلب لینا بلکہ میں نے بہت زیادہ لکھ لیا ٹھیک ہے 0.02 ساری 0.02 ٹھیک ہے 0.02 is more than enough for you اتنی انٹری لیلو it's big ٹھیک ہے اور یہ فائدہ دے دے گی اگر اس نے دینا ہوگا تو اتنی فائدہ دے دینا اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی یہاں پہ جو اس کا اچھا ٹھیک ہے جو کہ میرے اندازے کے مطابق یہ تو سارے ہی بی ایسی آلت کوئنس کا ہے ٹھیکنومکس کہ 10% ٹیکس لے رہے ہیں اور 5% ڈیسٹیبیوشن اگر آپ چاہو یہاں سا کہ پڑھ سکتے ہو کافی لمبا وائٹ پیپر اس لیے میں نے اس کو ریڈ نہیں کیا اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو سمجھائے اس طرح اس کو تھوڑا سا ہولڈ کر کے رکھ لو کیونکہ اب اس میں دو تین چیز ہیں اگر مثال ایک کے طور پر پرائس پمپ ہو سکتی ہے اگر اب آپ انٹری مان لیں 0.02 سے اور اگر زیادہ نہیں چلو 2 بن جاتے ہیں 2 کے اندر اندر تو اچھی pick ہے overall میرے انداز اکھے مطابق شیبا کیش اس کو چیک کر لی جگہ اس کا جو ویب سیٹ کا لنک ہے وہ آپ لوگ کو دے کو شیئر کر دی جگہ نیکس ویڈیو جو ہوگی بیک ٹوکن کے حوالے سے جس میں ہم لوگ بیکری ٹوکن کے کچھ نئے ایسپیکٹ جو اس وقت مارکٹ میں آن گوئن ہیں اس وقالے سے ڈسکرشن کرنے وارے بہت شکریہ